جہاں نمسکار دوستوں میں آپ سب کا دوست آج واپس حاجر ہوں آپ سب کی سیوہ میں دوستوں آپ سب کے لیے ایک اور نئی اور شد ہی لے کر کے ایک اور نیا ٹاپک لے کر کے سوادیشت اور پوشٹکتہ سے بھرپور کاجو کو ڈرائی فروٹس کا راجہ مانا جاتا ہے دوستوں مہنگے ہونے کے باوجود یدی آپ اسے نیمیت روپ سے کھاتے ہیں تو اس کے انیک بھائدے ہیں دھکان کو دور کرنے اور توچہ کی خوبصورتی بڑھانے میں سہایک ہوتا ہے کاجو دوستوں کاجو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سو دوائیاں کھانے کی بجائے یدی آپ کاجو کھاتے ہیں تو آپ کے شریر کے لیے بہت ہی فائدے مند رہے گا میکنیشیم پوٹیشیم خاپر آئیرن میکنیز جنگ اور سیلیم سے بھرپور کاجو کھانے سے شریر کو ارجہ ملتی ہے تثہ میٹابلیزم ٹھیک ہوتا ہے تثہ دل کی بیماری بھی دور رہتی ہے کاجو کا سوکھے میوے کے روپ میں سیون کیا جاتا ہے کاجو سے انیک طرح کی مٹھائیاں وہ انی ویانجن تیار کیے جاتے ہیں سبجیوں میں کاجو ڈال کر انہیں ادھک سوادیشت بنایا جاتا ہے دوستوں آئیے یہ تو بات رہی کاجو کے گنوں کی پر خاص گنوں پر اور مین ہماری لائف میں کیا فائدہ ہے یعنی کہ ہمیں کھانے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اس پر نجل ڈالتے ہیں کاجو کھانے کے فائدے کاجو کو پانی کے ساتھ پیس کر نمک کے ساتھ چٹنی بنا کر سیون کرنے سے اجلن اور افہارہ کی سمسیاں دور ہوتی ہے پروٹین سے بھرپور کاجو میں کشمیش ملا کر کھانے سے شاریرک دربلتہ دور ہوتی ہے دوستوں کاجو میں میگنیشیم ہوتا ہے اس لیے اس کا سیون کرنے سے ہڈیوں کو مزدوتی ملتی ہے کاجو کو پانی میں ڈال کر رکھیں تیس منٹ بعد اسی پانی میں پیس کر سیون کرنے سے شاریرک نربلتہ دور ہوتی ہے کشٹ روگ کے کارن اتپن توجہ کی سنیتا کاجو تیل کی مالشی دور ہوتی ہے کاجو کا تیل شاریر پر ملنے سے روکھاپن دور ہوتا ہے اور توجہ ادھیک کومل و ملائم ہوتی ہے کاجو میں موجود مونو سیچوریٹر فیٹ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے کاجو کے سیون سے ویرے وریدھی ہونے سے کام شکتی وکسیت ہوتی ہے کاجو پیٹ کے کیڑے اور عرش کی سمسیا کو نشٹ کرتا ہے کاجو کھانے سے شریر میں وسا کی ماترہ کی کمی پوری ہو جاتی ہے شریر میں شکتی سپورتی اور اتصاہ وکسیت ہوتا ہے دوستوں نیمیت روپ سے کاجو کے سیون سے دانتوں کو مضبوطی ملتی ہے اور مسورے بھی سوست رہتے ہیں اینیمیا کے روگوں کو کاجو کا سیون کرانے سے بہت لاب ہوتا ہے یعنی کہ اینیمیا کے روگی کو اگر آپ کاجو کھلاتے ہیں دوستوں تو ان کے لیے یہ رام بان کی طرح کام کرتا ہے کاجو کھون کی کمی کو دور کرتا ہے ڈاکٹر کے انسار کاجو کھانے سے پاچن شکتی تیبر ہوتی ہے اور ادھیک بھوک بھی لگتی ہے دوستوں یہ تو رہے کاجو کھانے کے پھائدے دوستوں پر اس کے کچھ نقصان بھی ہیں جیسے ادھیک ماترہ میں کاجو کھانے سے دست وکریتی ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو بار بار لیٹرین ہونے کی سمسیاں آ سکتی ہے دست کے روگی کو کاجو کا سیون نہیں کرنا چاہیے ادھیک ماترہ میں کاجو کے سیون سے ناک سے خون نکلنے کی سمبھاؤنہ بڑھ جاتی ہے کاجو کے پھل کے چھلکوں کا تیل ادھیک دہک اور توچہ پر جخم بنا دیتا ہے گرمی کے مہینے میں کاجو کا سیون نہیں کرنا چاہیے گرمی کے دنوں میں کاجو کے سیون سے شریر کا تاپمان بڑھ جاتا ہے دوستوں تو اس پرکار سے آج کی ہماری اور شد ہی رہی دوستوں کاجو اگلی بار ہم آپ سب سے ملیں گے ایک اور نئی اور شد ہی لے کر کے ایک اور نیا ٹاپک لے کر کے تب تک کے لئے دھنیواد موسیقا موسیقا موسیقا